اسلام علیکم دیکھو ویسے تو آپ کے جو باڈی پر بال ہوتے ہیں فیس پر بال ہوتے وہ ایک نیچرل چیز ہیں لیکن سیلف گرومنگ کا اگر دیکھا جائے تو لوگ اپنے فیس پر بال یا باڈی پر بالوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے اپنے فیشیل ہیئر اور باڈی ہیئر کیر کرتی ہوں تو چاہے آپ کے اپر لپس کے بال ہوں چین ایریا کے بال ہوں یا پھر آپ کے سائیڈ بنس ہوں تو پہلے اس کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اپنے فیشیل کیر کے لیے میں اپر لپس کے لیے استعمال کرتی ہوں جی تھریڈنگ جس کے لیے دھاگا لیا 30 سنٹی میٹر کا تقریبہ میں لیتی ہوں اس کو ڈبل کر کے گرہ لگانی ہے اور اس کے بعد اس کو چار سے پانچ دفعہ میں ٹویسٹ کرتی ہوں تاکہ جب میں اس کو اپنے فیس پر یوز کروں تو بال اچھی طرح سے اس میں آئیں تو اپر لپس کے لیے میں اس کو استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بہت آسان بھی لگتا ہے اور روٹس میں سے بھی بال نکالتا ہے تو جب کبھی مجھے جلدی ہوتی ہے تو میں ریزر یوز کر لیتی ہوں ادھر وائز میں تھریڈنگ ہی پریفر کرتی ہوں اس کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ بہت ہی آسان بھی ہوتا ہے اور بہت کم ٹائم میں ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی انویسمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی اب ہم آئی بروز بنائیں گے اور آئی بروز کے لیے دو چیزیں یوز ہوں گی ایک تو یوز ہوگی جی سپولی کوئی بھی مسکارا کی آپ ایکسٹرا سپولی جو ہوتی ہے وہ لے لو اور دوسری چیز جو یوز ہوگی وہ ہوگا جی چھوٹی سیزر ٹھیک ہے یہ شارپ ہونی چاہیے اور نوک والی ہونی چاہیے پھر ہی آپ کو اس کیا مکدوبہ ریزرٹ میلے گا تو کیا کریں گے کہ پہلے میں اس کی شیپ سیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے پہلے آپ نے اس کی شیپ یوں کر کے سیٹ کرنی ہے اور پھر اس کو آپ نے نیچے یا اوپر کر دیں یہ دیکھیں اب میں یہ اس کو اوپر کر رہی ہوں اوپر کرنے پہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی یہ ایکسس بال ہے نا یہ اوپر مجھے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اگر میں آپ لوگ کو دکھاؤں یہ اوپر جو ہے نظر آ رہے ہیں یہ تو یہ جو اب ایکسس بال ہے میں ان کو یوں کٹ کر لوں گی اس سے یہ ہوگا کہ مجھے کوئی بھی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ اگر بال آپ کو نظر آ رہے ہوں I don't know نظر آ رہے یا نہیں تو اب اپنے پھر آئی بروز میں جلی جلی سیٹ کر لیتی ہو اسی طرح سے اچھا یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے کہ مجھے آئی بروز پر اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی آئی بروز بنانا نہ بنانا آپ کے ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے یا جو بھی ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے تو یہاں پر میرے آئی بروز بھی سیٹ ہو گئے ہیں تو اب مجھے سائیڈ بانس کلین کرنے یہاں پر ہیر تھوڑے تھک ہوتے آپ لوگ کو پتے تو اس کے لیے یہ دیپی لیٹری ویکس یوز ہوگی دیپی لیٹری ویکس کی میں اگر آپ کو مشین دکھا ہوں تو یہ دیپی لیٹری ویکس مشین ہے اور اس کو اگر میں آپ کو کھول کے دکھا ہوں تو یہ اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے اور اس کے اندر ہماری رول آن ویکس چاہتی ہے تو ساتھ میں آپ کو یہاں پر چارجنگ کے لیے سوچ بھی ملتا ہے ساتھ میں اور یہ اس کا سوچ ہے جس میں یہ اس طرح سے سوچ لگے گا نیکس چیز جو ہے وہ ہے جی اس کا رول آن ویکس رول آن ویکس ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتی ہے اس کی کوئی ٹینچہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اوپر والا پارٹ ہے یہ رول کرتا ہے جب آپ اسے اپنے باڈی پر کرتے ہیں تو اس کو ملٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیچھے جو دیپلیٹری ویکس مشین پڑی ہے وہ ہو اور ہیر ریموو کرنے کے لیے آپ کے پاس سٹرپس ہونا ضروری ہیں لوگ جینز کی سٹرپس بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس ویکس کے ساتھ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ والی سٹرپس سپیشل قسم کی ڈیزائن ہوتی ہیں تو یہ یوز ہونی چاہیے تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ مشین کے اندر ہم اپنے یہ رول آن ویکس ڈالیں گے اور سب سے پہلے تو ہم نے ویکس کو کیوں کہ ملٹ کرنا ہے پھر یہ جو سوچ ہے تو اس کو ہم یہاں پر سوچ لگائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آن کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ لائٹ آپ کو انڈیکیٹ کرے گی کہ آپ کی جو ڈیپیلیٹری ویکس ہے یہ سوچ لگ رہا ہے تو یہ لائٹ آپ کو بتائے گی کہ آپ کی ڈیپیلیٹری ویکس جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے پندرہ سے بیس منٹ بعد جب ویکس میلٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہو اس کو ہم یوز کرتے ہیں اب یہاں سے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے سکن کو ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے چاہے آپ باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ اس ویکس کو یا کسی بھی ویکس کو یوز کرو اسے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹرپ پل کرتے ہونا تو آپ کے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے نکل آتے ہیں اور آپ کے سکن پر کسی قسم کا کوئی نشان کسی قسم کی کوئی ریڈ نیس یا کسی قسم کی اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں جھوریاں نہ آ جائیں تو وہ ٹینچن بھی نہیں ہوتی اس لئے آپ نے جب بھی ویکس کرنی ہے آپ نے اپنی سکن کو ہمیشہ ٹائٹ کر کے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے دونوں سائٹ سے کر لیا ہے اور یہ میرے آپ بال دیکھ سکتے ہیں اینٹ پر اب ہم کیا کریں گے کہ ویکس جو ہے نا یہ والی یہ تھوڑی تھوڑی آپ کے سکن پر سٹکی سی ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے کوئی بھی آئل ٹھیک ہے جی کوئی بھی آئل لے کہ میں یہاں پر آلمنڈ آل یوز کر رہی ہوں تو آپ کوکونٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہو آلیو آل بھی یوز کر سکتے ہو کوئی بھی فیس کلینزن آل بھی یوز کر سکتے ہو اسے فیس کو صاف کر لینا ہے پھر پانی سے واش کر لو اور اس کے بعد آلوویرا جل لگا لو اگر آلویرا جل نہیں ہے تو کوئی سودنگ لوشن لگا لو سودنگ لوشن نہیں ہے تو آپ پھر آئسنگ بھی کر سکتے ہو اسی ہی ہوگا کہ جن لوگوں کو سکن ریڈنیس کا پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ والا پرابلم نہیں ہوگا اور اگر سکن ریڈنیس ہوئی بھی ہے تو دو سے تین منٹ کے اندر اندر کلیر ہو جائے گا دیکھیں کتنا زبردست ریزلٹ آیا ہے میں تو فدا ہو گئی لیکن یہ کیا یہ بازوں پر بھی جو بال ہیں ان کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا کوئی بات نہیں اسی ڈیپیلیٹری ویکس کو ہم استعمال کریں گے لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو سوچ پہ لگا رہنے دو کیونکہ اگر آپ سوچ سے ہٹاؤ گے اور اسپیشلی سرد موسم میں تو ویکس جو ہے فوراں سے پہلے ہارڈ ہونے لگتی ہے تو اب میں اپنے بازوں کو بھی اسی طرح سے اسی ڈیپیلیٹری ویکس کو یوز کرتے ہوئے ویکس کر لیتی ہوں بازوں کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی اسی ڈیپیلیٹری ویکس کو یوز کرتے ہو ویکس کر سکتے ہو آپ اپنی لگز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو پیروں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو تو یہ دیکھو کتنا گندہ ریزلٹ ہے یعنی کہ کتنا اچھا ریزلٹ ہے اس نے سارے بال ہی آپ کے نکال دیئے ہیں تو اب میں جلدی جلدی اپنی ویکس کر لیتی ہوں دونوں بازوں کی کچھ پارٹس اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ سو سوچ کے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اب اس کو ہم اتاریں گے آوچ یار جڑ سے بال نکلتی کوئی مزاق تھوڑی نہ ہے آپ کو ایوے تو نہیں دو تین ہفتے کے لیے سکون مل جاتا کوئی اور کری اتنا ڈیفیکٹ نہیں لگتا خود کو بہت ڈیفیکٹ لگتا ہے تو روتے دھوتے چیختے چلاتے میں نے دونوں بازوں کی ویکس کر لیا اور یہ میرے سٹرپ ہے اور اینڈ پر جیسا میں نے فیس کے لیے آمانڈال یوز کیا تھا ویسے ہی میں ہاتھوں کے لیے بھی یوز کروں گی تاکہ جو ہاتھوں پر بھی چپچپاہٹ ہے وہ دور ہو جائے اور اب باری آئے گی اس کی اگر بازوں پر یا ہاتھوں پر کئی بھی کوئی بال نکل رہ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو ریموف کر لو تو پیاری بہنوں یہ ہے جی بات کا ریزلٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال بھی پوری طرح سے ریموف ہو گیا اور اس کے علاوہ جو میں نے آمانڈال استعمال کیا تو اس کی وجہ سے سکن پر کیسے ایک شائن سا آیا ہے اسی طرح سے اگر آپ انڈر آمز اور بیکنی ایریا کے ہی ریموف کرنا چاہتے ہو تو یہ مشین اس کے لیے بھی یوز ہوگی اور جس طرح آپ نے اپنے بازوں کی ویکسنگ کی ہے اس کو یوز کرتے ہو ویسے آپ انڈر آمز کی بیکنی ایریا کی اور اس کے علاوہ اپنے لگز کی بھی آپ اسی سے ویکسنگ کر سکتے ہو بہت زبردس چیز ہے لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ویکسنگ کرنی ہے سکن کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے کھینچ کے رکھنا ہے بیکنی ایریا کے لیے بہت احتیاط کرنی ہے تھوڑے تھوڑے ایریا پر اس کو لگانا ہے پوری یوں کر کے رگنی دینا تھوڑے تھوڑے ایریا پر لگانا ہے ریموف کرنا ہے کیونکہ وہ ایریا سینسٹیو ہوتے ہیں اسی طرح انڈر آمز کے لیے بھی آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے وان ٹائم کی انویسمنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ خرید لو پھر سالوں سال چلتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کو آپ بائے کہاں سے کر سکتے تو اس کو آپ میرے ہی برینڈ پیج ہیلو بیلا بائے ایرام سے یا تو انسٹرگرام پر جا کے بائے کر سکتے ہو یا پھر ویب سائٹ پر جا کے اس کو آپ بائے کر سکتے ہو یا کہیں اور سے بھی بائے کر سکتے ہو لیکن جہاں سے بھی بائے کرو آپ نے خیال اٹنا ہے کہ صرف مشین نہ ملو اس طرح بہت دھوکہ چل رہا ہے کہ تصویریں آپ کو تینوں چیزوں کی دکھائیں گے کہ آپ کو یہ یہ اور یہ ساری تصویریں دکھائیں گے لیکن آپ کو ملتا صرف اور صرف مشین ہے تو اس لئے جہاں سے بھی آپ نے خریدنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ مشین ہو ساتھ میں آپ کو یہ رول آن ویکس ملے اور ساتھ میں آپ کو سٹرپس ملے تب جا کے آپ نے اس کو خریدنا ہے کیونکہ صرف مشین اگر خرید لوگے پھر کہو گے کہ اب ہم ویکس کہاں سے لے کے ہیں سٹرپس کہاں سے لے کے ہیں تو میری ویب سائٹ پر آپ کو پورا یہ کمپلیٹ پیکج ملے گئے ان چیزوں کا تو آپ چاہتے ہو آپ وہاں سے آڈا کر سکتے ہو یا کہیں اور سے تو یہاں پر ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھنا اپنا خیار رکھنا take care اللہ حافظ